اسلام علیکم ناظرین وی کیاپچن نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہیدرباد کے نامپلی پولیس ٹیشن حدود میں بھیانک آتی زدی کا واقعہ پیش آیا گیارہ افراد کی موت کئی افراد زخمی تفصیلات کے مطابق نامپلی ریڈ ہیل دیویزن بازار گھاٹ میں آج صبح تقریباً نو بجے ایک اپارٹمنٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی مخامی لوگ آگ پوچھاتے ہوئے مخامی پولیس اور فائر برگیڈ عملہ کو اس کی اطلاع دی فائر برگیڈ عملہ گاڑیوں کے ساتھ پوری مقام میں حادثہ پہنچ کر پولیس اور مخامی لوگوں کی مدد سے ایک طرف اپارٹمنٹ میں فسل لوگوں کو باحفاظت باہر نکال رہی تھی اور دوسری طرف آگ پر خوابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کیمیکل اور ڈیزیل کے سبب فائر برگیڈ عملہ کو کافی مشکلات درپیش آ رہی تھی بلاخر بڑی مشکتوں کے بعد آگ پر خوابو پا لیا گیا پولیس کے مطابق اس حادثے میں معصوم بچے سمیت گیارہ افراد کی موت واقع ہو گئی جبکہ کئی زخمی افراد ہسپٹل میں زیر علاج ہے اطلاع ملتے ہی ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شکر رو کی ہدایت پر ریاستی وزراء کیٹی رامہ راو اور ٹیس نواز یادہ مخام حاصل پہنچ کر افسوس کا اظہار کیا اور اہدیداروں سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات حاصل کی اور متاثرہ افراد کو پانچ لاکھ روپے ایکس گریشہ دینے کا اعلان کیا پولیس نے اس زمن میں کیس درچ کرتے ہوئے تیخیخات کا آغاز کر دیا ناظرین ایک طرف مختلف سیاستدان اس حادثے پر اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں وہی کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے مسلم ارکان اپنی اسلامی بھائی کے انتہائی دکھ بھرے وقت میں مل کر ساتھ دینے کے بجائے اپنا سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ارکان نام پلی پر ہوئے آتیزد کی واقعے پر متاثرہ افراد سے ملاقات کے لیے آئے تھے اس دوران کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے ارکان میں بہض و تقرار ہو گئی پولیس نے وقت کی نزاکت کے مدنظر لاتی چارز کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کے ارکان کو منتشر کر دیا اس وقت میں جہاں دشمنی بھلا کر متاثر افراد کی مدد کرنی چاہیے وہیں ہمارے کچھ مسلم خائدین سیاسی دشمنی نبھا رہے ہیں ناظرین یہاں یہ بات خابل غور ہے کہ کیمیکل اور ڈیزیل کا اتا بڑا زخیرہ ایک گراج میں کیا کر رہا تھا اور اس کی پرمیشن کس نے دی تھی کیا انہیں پتا نہیں تھا ایک چھوٹا سا حاصل کئی جانوں پر بھاری تھا ناظرین ہم آپ کو بتا دے کہ سی بالا جی کے نام سے اس اپارٹمنٹ کے سلار میں کیمیکل فیکٹری کا گوڈان بھی تھا کیا یہ گوڈان لیگل تھا یا الیگل اب پولیس کی مکمل کاروائی پر ہی معلوم ہوگا کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے آئیے دیکھتے ہیں ویکیپ چین نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ میں چند جھل کیا مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویکیپ چین نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں